سوشل سٹیڈی چھاگی کھاران ڈیزرٹ یہ جو چھاگی کھاران ریگستان ہے سہارا ہے بیابان یہ واقع ہے بلوچستان میں سو آفشن ڈی ڈک ایوریج ویدھر کنڈیشن ایوریج ویدھر کنڈیشن آف اپلیس اس کالڈ کلائمیٹ کلائمیٹ کی ڈیفنیشن ہے کلائمیٹ چینج آپ نے سنا ہوگا ایوریج ویدھر کنڈیشن آف اپلیس ایک جگہ کی ایوریج جو کنڈیشن ہوتی ہے ویدھر کی وہ جب ہم ایوریج نکالتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں کلائمیٹ نمبر سیونٹی تھری ہاو مینی ڈیز آر دیر این ای لیپ ایئر تری سکسٹی سکس لیک لیپ ایئر میں تری سکسٹی سکس ڈیز ہوتے ہیں کیونکہ ایک سال میں تری سکسٹی فائیو ڈیز ہوتے ہیں تری سکسٹی فائیو ڈیز اینڈ سکس آورس بھی ہوتے ہیں تو ہر چار سال بعد ہر چار سال بعد یہ چھ آورس کنڈوٹ ہوگے چوبیس آورس میں بنتے ہیں ایک دن بنتا ہے ایکسٹرا تو ہم تین سال کو چھوڑ کے جو چوتھا سال آتا ہے ہم ان میں ایک دن ایڈ کر دیتے ہیں تری سکسٹی 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 جو کہ کہلاتا ہے لیپ ایئر وین ویل بی در نیکسٹ لیپ ایئر یہ پیپر اس لحاظ سے تھوڑا پرانا ہے تو دوہزار چوبیس اب اس کے بعد آئے گا دوہزار اٹھائیس پھر دوہزار پتیس دوہزار چھتیس اینڈ سوان فور فور کی ٹیبو لگاتے جائیں سو لیپ ایئر آتا جائے گا سو سینچری کا تھوڑا الگ ہی فارمورہ ہے لیکن یہاں پہ دوہزار اٹھائیس ہے نیکسٹ لیپ ایئر آئے گا اب وہ دوہزار اٹھائیس کو آئے گا سرسید احمد خان سرسید احمد خان اٹھارہ سو سترہ میں پیدا ہوئے تھے وار آف انڈیپیڈنس وار آف انڈیپیڈنس آف ہاتھ ایٹین ہنڈیٹ فیفٹی سیون وین او برٹیش اے او ہم فارم پولٹیکل پارٹی بائی نیم انڈین نیشنل کانگریس انڈین نیشنل کانگریس اٹھارہ سو پچاسی کو پاؤنڈ ہوئی سیونٹی ایٹھ ہے وین لیاکتالی خان جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ لیاکتالی خان نے انیس سو تئیس نائنٹین ہنڈے ٹوئنڈی تھیری میں آہ جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ جوائنڈ کی نیکس کچھ جن ہے پارٹیشن آف بینگال ٹک پلیس ان بنگلہ دیش کا جو بینگال تھا پہلے پورے سب کانٹیننٹ میں اس کا پارٹیشن ہوا نائنٹین ہنڈیڈ اینڈ فائی میں اس کے بعد پارٹیشن آف بینگال واس انڈیڈ اور یہ جو تھا پارٹیشن یہ کینسل ہوگا اور اسے اکٹھا کر لیا گیا واس ہی ریونیٹیڈ ان نائنٹین ہنڈیڈ انڈیڈ اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ واس فارمڈ یہ کافی بار سندھ پلک سرس کمیشن میں آیا ہے آئی بی اے میں آیا ہے یہ میں آپ کینیڈیٹس کو کہوں گا کہ آپ مجھے کمیٹ میں اس کا جواب بتائیں ہم ہر موکٹس میں ایک دو کوششن چھوڑ دیتے ہیں جو کہ کمیٹ میں آپ انسر کرتے ہیں سو نمبر ایٹی ون کا آپ مجھے کمیٹ میں انسر ضرور بتائیں نیکسٹ ہے ایگریمنٹ آف کانگریس انڈ مسلم لیگ نون ایز لکنو پیکٹ ہمیشہ کوششن ایز آگتا ہے لکنو پیکٹ کب سائن ہوا انیس سو سولہ میں ہوا نائنٹین ایڈین سکسٹین دے انڈس وارٹر سٹیٹی was signed in کراچی signed in کراچی by by ایوب خان and جاوہرلال نہرو آفشن بی بک ایوب خان and جاوہرلال نہرو نیکسٹ ہے کہ نہرو رپورٹ کب شائع ہوا نہرو رپورٹ نائنٹین ہندے ٹوئنٹی ایٹ قائدیا عظم پریزیڈنٹ his پورٹین پوائنٹس in نائنٹین ہندے ٹوئنٹی نائن نیکسٹ اپ آٹھ ہے ہمارے پاس اسلامی اسٹیڈی six to what to prophet or to which prophet the زبور was revealed یعنی کہ جو پاک کتاب چھی زبور وہ کن پہ نازل ہوئی پاک کتاب زبور حضرت پرافیٹ دعود علیہ السلام پہ نازل ہوئی to which پرافیٹ the انجیل was revealed بائی اللہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی what companion of prophet peace be upon him was awarded with the title of lion of Allah lion of Allah کہا جاتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ کو خطیب الانبیاء was the title of خطیب الانبیاء حضرت شویب علیہ السلام کا title ہے نمبر question 90 نمبر 90 is name the انجیل who was appointed to deliver message دیکھیں جو نبیوں کو پیغام پہنچاتے تھے اور آپ نے تو یہ کئی بار ناتو میں بھی سنا ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے محمد کو بھی پیغام پہنچا کرتے تھے آپ مدینہ میں دس سال رہے حضرت علی مرٹیڈ ان ڈیش ہجرہ 93 40 ہجرہ حضرت علی چالیس ہجرہ میں ان شہادت پائی عید پریر عید کی جو نماز ہے یہ واجب ہے اللہ سیز وائف محمد پیس پی پان ہم اللہ نے فرمایا کہ جو محمد مر پیارے محمد کی جو بھی وائف ہیں وہ سب امہ کی یقین اکنے والوں کی مائیں ہیں سو یہ کس سورہ میں لکھا ہے سورہ احضاب میں لکھا ہے اب نیکسٹ پارٹ ہے ہمارا وہ ہے سائنس پارٹ دا ہرٹ وین اینڈ آرٹری بلانگس ٹو ویچ سسٹم آف آور باڈی یہ ہمارے سلکیلیٹری سرکیلیٹری سسٹم میں دیکھیں سائنس کے جو پرابلم میں کافی رکھے ہیں اس لیے اب آپ کے اگزیم میں ہمارے ٹیسٹوں میں آپ دیکھیں گے پریس اور نیکسٹ میں بھی کیونکہ یہ سائنس جو ہیں اس نام یاد پاکستان سٹیڈی یہ پی ایسٹی ہو جی ایسٹی ہیں اور ایسٹی اینڈ ای ایسٹی سو یہ جو بھی جاب سب آنے والی ہیں ایڈیوکیشن کے لحاظ سے سو یہ ان سب میں یہ سائنس کا بہت ایمپارٹن رول ہے اور سائنس ضرور دیتے ہیں یہ یہاں پہ تو پانچ کوششن ہیں لیکن ان کی ٹوینٹی کوششن یا دس کوششن رکھتے ہیں سو اس لیے میں نے پیریس ایگزن میں اپنی ٹیسٹ میں رکھ دیئے تھے جو پیلانٹ سیل ہیں اور انیمل سیل ہیں وہ کامن ان دونوں میں کیا ہے نمبر نائنٹی سیون سیل میمبرین دونوں میں موجود ہے ان میں سے کونسی چیز ہے جو سورج کی روشنی کو ٹریپ کرتی ہے وہ ہے کلورفل جو کے پیلانٹ میں موجود ہوتی ہے جس سے پیلانٹ اپنا خادہ کھانا تیار کرتا ہے آنکھوں کا جو کلور پار ہے اسے ہم کہتے ہیں آئیرس نیکسٹ ہے جس کی مدد سے ہی پیلانٹ جو ہے اپنا کھانا تیار کر سکتا ہے سو اس پیپر آئیسی سی نمبر ٹین یہ انشاء اللہ آپ کے کام آئے اس میں جو بھی سبجیک سے میں کوشش کی یہ بہترین سے بہترین ایک پیپر بنائے جائیں کیونکہ آپ کی ہر مصی کوش دیس میں کام سنکی تینک یو مچ گو بیس آپ جو مچ جو پیس آپ جو جو آپ جو 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 جو